عوض باللہ احمد شہیطان وراجیم بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم گزشتہ ویڈیوز میں ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کے بارے میں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو جہل کے قتل کے بارے میں وہ کس طرح سے غزوہ بدر میں مارا گیا اور کس نے اس کو مارا اور کس نے اس کا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے والے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئیس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ابو جہل کے قدل کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے جس کے مطابق عبد الرحمن بن آف فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میدان جنگ میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دائیں اپائیں دو نوجوان لڑکے ہیں جو ان کے پاس کڑے ہیں اور عبد الرحمن بن آف سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے نعوذم اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حتک کرتا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے تاکہ ہم اس کو قدل کر سکیں تو عبد الرحمن بن آف فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ابو جہل میدان جنگ میں مجھے نظر آیا اور میں نے ان دونوں نوجوانوں کو بتا دیا کہ وہ رہا تمہارا شکا ہے ان دونوں نوجوانوں نے ابو جہل کو پاتے ہی اس پر تلوار سے وار کر دیا اور اس کا کام وہیں پہ تمام کر دیا ان دونوں افراد کے نام تھے ماز بن عمر اور دوسرا جو شخص ہے ایک شخص کا نام ماز بن عمر ہے اور دوسری کا نام ماز بن افرہ یا معوز بن افرہ بتایا جاتا ہے معوز بن افرہ یا معوز بن افرہ جو ہیں وہ اسی جنگ کے دوران ابو جہل کو قدل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے تھے تو یہ وہ دونوں اشخاص ہیں دونوں بچے دونوں نوجوان تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا اس کے بعد جنگ کے خاتمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر عبداللہ بن مسعود جب ابو جہل کی لاش کو ڈونے نکلے تو ابو جہل نے جب ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود نے جب پایا تو ابو جہل کے جسم میں ابھی سانسیں چل رہی تھی اور زندگی کی رمک ابھی باقی تھی تو اس دران عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کر دیا تو ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود کو جواب دیا کہ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے وہ کیا ہی بلند پایا شخص ہے اور اس سے بہتر کوئی شخص ہے یہاں پر اس نے سوالی انداز میں کہا یعنی کہ وہ اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کا خود ہی قائل تھا اس وقت بھی اپنی موت کے وقت بھی اس کے بعد عبداللہ بن مسعود فرما دے ہیں کہ میں نے اس کا سر کاٹنے کے لئے اس کے سینے پر بھون رکھا تو اس نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ وہ بکریوں کے چروہ ہے تم بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑ گیا ہے کاش کہ مجھے کسانوں کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو ابو جہل اپنی آخری لمحات اور آخری سانسوں میں بھی اس قدر تقبر میں مطلع تھا اور اپنے آپ کو اس قدر عالی اور بڑی شخصیت مانتا تھا اور اس طرح سے تقبر کرتا تھا لہذا عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا کام تمام کر دیا اس طرح مشرقین مشرقین مکہ کا جو سرغن آتا جو سب سے بڑا لیڈر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کچھ اور واقعات کے بارے میں غزوہ بدر کے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی